مواملہ ہے وہ معاشی مشکلات کا ہے بلکل چیلنج جو ہے میری نظر میں دیکھئے آپ وہ علیم خان صاحب کو بناتے ہیں ان کے مخالفین کتنے ہیں اعتراضات اٹھائی جائیں گے یہ سب پی ٹی آئی کے اندر ہونا ہے آئی ایم ایف کی طرف جانا ہے نہیں جانا وہ پی ٹی آئی سے باہر نکلنا ہوگا آپ کو جو اصل چیلنجز ہیں اس وقت وہ سیاسی نہیں ہیں میری میری نظر میں اصل مشکلات جو ہیں اصل چیلنجز وہ ریلی معاشی ہیں اور اتنے بڑے ہیں پھر میں وہ پی ٹی آئی والوں سے کچھ دنوں پہلے پوچھ رہا تھا کہ مجھے اپنی ٹیم کے کچھ ممبران کے نام بتا دیجئے جو فائننس ٹیم میں ایکنومکس ٹیم میں ہوں گے آئی جنونلی رسپیکٹ اسد عمر صاحب فور اس پروفیشنلزم برد دیر ہیس ٹو بی ایک ٹیم یہ ایک آدمی کا کام سارا نہیں ہوگا اور وہ ٹیم ابھی تک سامنے نظر نہیں آرہی ہے کوئی ہے بھی ٹیم آپ کے خیال میں پی ٹی آئے کے پاس کوئی ایسی ٹیم ہے جس کو جو ایکنومی کو سنبھال سکے جو کرنڈ ڈیفیسٹ کو لے کر آسکے پھر سرکیلر ڈیٹ جتنا ہمارا بڑھ چکا ہے اس کو کیٹر کر سکے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا کوئی طریقہ کیونکہ کشکول توڑنے کی بات ادھر بھی ہوئی ہے وہ کوئی نہ طریقہ کوئی ایسا کوئی تلسمی قسم کا جادو آ جائے وہ کوئی ہے ہمیشہ زیادہ تر فوکس ٹیٹانک کا ایکسیڈنٹ ہوگا یا بچائے جا سکتے میرا خیال ہے میرا خیال ہے we are about maybe 80 سے 90 دن away from that برف کا تودہ ہمارے پاس 80 سے 90 دن ابھی ہیں اپنی کشتی کی سمت مولنے میں اور سو دن کا پلان انہوں نے پیٹی آئے والوں نے بھی دیا دیکھیں وہ سو دن کا پلان تو ایک الگ سے بحث ہے وہ سیاسی پلان ہے اس میں کوئی اکنومک حقیقت نہیں ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ ہم 50 لاکھ گھر بنائیں گے اب اگر ایک گھر 15 سے 20 لاکھ روپے کا بنتا ہے تو 100 ارب ڈالر چاہیے جب خزانے میں 9 بلین ڈالر پڑا ہے تو 100 ارب ڈالر کا خزانہ چاہیے جس گھر بنانے کے لیے پڑے آپ کے پاس 9 ارب ہیں تو اس کو آپ سیاسی نعرہ کہہ سکتے ہیں اس میں اکنومک حقیقت کوئی نہیں ہے اور ابھی جو اکنومک چیلنجز ہیں دیو تینک آپ کہہ رہے ہیں ٹیم ابھی تک آپ کو کوئی نام نہیں بتایا پی ٹی آئی والوں نے کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو کہ چلیے حسد عمر صاحب whatever the cases لیکن ان کے اوپر بھی بہت سارے سوالات ہیں کہ کیا وہ ہینڈل کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے next 80 to 90 days کے اندر دیو تینک پی ٹی آئی اپنے سیاسی معاملوں سے نکل کے اکنومک معاملوں کی طرف آ سکے گی دیو تینک سو دیکھئے جس قسم کا مینڈیٹ پاکستانی ووٹرز نے اس وقت عمران خان کے بیانیوں کو دیا ہے اتنا اوورویلمگلی مینڈیٹ دیا ہے ہر صوبے میں ووٹ ڈالا ہے تو وہ پیغام پاکستانی ووٹر یہ کہہ رہا ہے کہ سیاسی مشکلات آپ کے سامنے نہ آئیں یہ پیغام ہے پاکستانی ووٹرز کا آپ کو بے شمار ووٹ ڈال دیئے ہیں آپ اپنی پارٹی کے اندر سے ہر کچھ کام کر سکتے ہیں اب آپ توجہ دیں اپنے معاشی معاملہ ٹھیک ہے ٹیم مجھے ٹائم بتائے تاکہ میں گیس کے اندر اتنا ہی ٹائم ڈسٹریبیوٹ کروں ہم میرے خیال پانچ منٹ رہے گے ہمارے پاس کلوزنگ رماز ہی دے سکتے ہیں رہو فسندہ میں فرسائیٹ کروں گا فارق صاحب نے بہت اچھی باتیں کیے میں یہ جو اور عمران خان صاحب کافی دفعہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہوئے ٹیم کا مصلا چونکہ ہمارے پاس جو سسٹم جس قسم کا سسٹم ہم پریکٹیس کرتے ہیں فیڈرل سسٹم جو ہے ویسپنسٹر اس میں ایک لیمیٹیشن ہوتی ہے چیف ایگزیکیٹیف کے لیے اس نے اس کی دیپینڈنس زیادہ جو پارلیمنٹ کے اوپر ہوتی ہے وہاں سے اپنے ایڈوائزرز وہاں سے اپنے اپنے منسٹرز بکرہ لے گئے وہ برملا اور بارہا اس کا اظہار کر چکے ہوئے کہ اس وقت جو پاکستان کا crisis ہے پاکستان کی راست کا جو crisis ہے وہ ہے کہ we need the very best people to become part of the governing team so میرا خیال ہے کہ اگر آپ سسٹم میں کسی اس قسم کی ایک qualitative change کر سکیں جس میں کہ ایک چیف ایگزیکیٹیف کو یہ آپشن مل سکے وہ ایک ایک افیکٹیف ٹیم بنانے کے لیے باہر کے سوسس جو ہیں انس کو بھی utilize کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ گورننس امپروف کرنے کے لیے اور آپ کے جو معاشی مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں ایک بہت بڑا چلی علیہ کچا مانی صاحب closing remarks عمران خان صاحب یہ ہے انہیں ایک chance دیا ہے ایک موقع دیا ہے اور آپ پوری فضاء کو چیک کر لیں کہ پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر تو خوش ہیں ہی لیکن جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا ان کے مخالفین کو بھی ووٹ دیا اور جنہیں یہ یقین ہے کہ وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں ان سب کی امیدیں عمران خان کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان تبدیلیں لے آئیں گے لیکن یہ تمام چیلنجز عمران خان صاحب نے خود قبول کیے خود انہوں نے ٹائم لیمٹ دیا ہوئے لوگ جو ہے میکسیمم میکسیمم چھے ماہ سے ایک سال تک انتظار کریں گے اور پرامٹ ڈلیوری لوگوں کی امید ہے وہ چاہتے ہیں خصوصاً معیشت معیشت اگر بہتر ہوگا تو لوگ جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے ورنہ آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ مائیسی پیلے گی میں کلوزنگ رمارکس لے لوں لہو سٹوڈیو سی بھی آریف چودری صاحب کلوزنگ رمارکس اس وقت امتحان ہے اپوزیشن کا بھی اور جو خاص طور پر مسلم لیگ نون اس کے خلاف کہت کہتی رہی ہے کہ دیکھیں جناب انہوں نے منڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور فوری طور پر کھڑڑے ہو گئے ہیں عمران خان ہمارے خلاف آج ان کا بھی امتحان ہے اور باقی سیاسی قوتوں کا بھی امتحان ہے کہ جب پاکستان اتنی بڑی مشکلات میں ہے تو کوئی آپ کو پکڑ کے تو ووٹ دینے سے رہا اگر آپ الیکٹ نہیں ہو سکے تو آپ بہتر یہ ہے کہ لوگوں کی طرف جائیں اور اس وقت دلیور کرنے کی کوشش کریں پاکستان کو اس میں کوئی اس طرح کی سیچوئیشن اور رکھنا ڈالنا اور اس طرح کا تاثر دینا کہ یہ الیکشن درست نہیں تھا یہ پاکستان دشمن ایجنڈے کو تو پرموٹ کر سکتا ہے پاکستان کی مشکلات میں کم ہی نہیں کر سکتا برگیڈیا غزنفر صاحب دیکھیں ابھی پری پول رگنگ کی بات ہو رہی ہے پولز میں بھی رگنگ کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر کوئی حقائق کے نظر سے دیکھیں اگر فافن کی رپورٹ دیکھیں یورپین یونین کی رپورٹ دیکھیں اور ابھی بلکہ ایک انڈین ایکسے الیکشن کمیشنر ہے ایس وائی خوریشی وہ ابزرور کے طور پر اسلامباد آئے ہوئے تھے ان کا انڈی ٹی وی نے انٹرگیو کیا ان سے پوچھا گیا آپ نے کہا آپ نے کیا دیکھا تو ان نے کہا جی پاکستان میں یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ بڑے ٹرانسپیرنٹ تھے انڈی ور بیٹر دن ٹو تھاؤزر تھرٹین میں جو رگین ہوئی ہے اس سے بہت بہتر تھے لیکن یہ کوئی دیکھے گا نہیں ہم اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے سوچ پہ اپنے اپنے سسٹم پہ چلتے ہیں بہت سارے لوگ آپ ہمارے اندر ہیں ایسے انٹلیکٹل جو کہہ رہے ہیں کہ یہ فلانا یہ ہو گیا جی فلان نے یہ کرا دیا جی انہوں نے ایک سو تیس سیٹے دلا دی ان کو ایک سو بیس سیٹے دلا دی اور یہ کانٹینیو کرے گا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان کے لیے دو چیزیں ہوں گی ایک تو اپنی گورنمنٹ میکنگ جس کا آپ نے اشارہ کیا اور اس کے اندر جو اپوزیشن کاؤز کرنی ہے یہ ہوگی یہاں پہ ہنگابے بھی ہوں گے یہاں پہ اپوزیشن بھی ہوگی یہاں پہ ڈیماسٹریشن بھی ہوگی کیونکہ بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ان میں ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ عمران خان کو چلے نہیں دینا تو جتنی زلدی وہ اپنی پرلن ڈامنٹ بنا کے اس میں ٹیمز بنا لیں دیکھئے آپ کوئی بھی حد سیٹ کر لیں کوئی بھی پرابلم آپ نے سالف کرنا آپ کو اس میں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے پہلی یہ کہ سیاسی نیت ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ آپ کو ایک منصوبہ بندی کرنے والی ٹیم چاہیے اور پھر ایک ایمپلیمنٹیشن ایک عمل درامت کرنے والی ٹیم چاہیے یہاں پہ سیاسی نیت بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے جس کا فقدان تھا پی ایم ایل این کے اندر یہاں پہ جو فقدان نظر آ رہا ہے وہ منصوبہ بندی کرنے والی ٹیم اور اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن ٹیم بہت شکریہ ڈاکٹر فارو سلیم صاحب لیاکہ چاوانی صاحب راوپ حسن صاحب برگیجی غزنفر صاحب ایڈوکیٹ آریف چودری صاحب آپ تمام لوگوں کا میں نے کوشش کی کہ میں جتنا ٹائم اپنے انلسٹ کو دے سکوں آپ کے سامنے اور آپ کے تمام تمام کی تمام چیزیں کلیریفائی کر کے آپ کے سامنے رکھ سکوں وہ کروں اس کے علاوہ ٹرانسمیشن جاری ہے ناظرین کیپیٹل ٹی وی کی الیکشن ٹرانسمیشن انیقہ نصار کو اجازت دیجئے لیکن اتنا ضرور ہے ان انتخابات ایون فافن کی رپورٹ نے بھی یہ بتا دیئے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات دوہزار تیرہ کے کپیرزن میں بہتر ہوئے ہیں اس سے پیچھے نہیں جانا ہم نے اس سے آگے جانا ہے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے سیاسی جماعتوں کو بھی یہ سمجھ نہ ہوگا تمام کی تمام چاہے وہ اقتدار میں ہو یا اس پہ اختلاق میں ہو اور ہمیں بھی یہی سمجھ نہ ہوگا نیکہ نصار کو اجازت دیجئے ابھی وہ تھوڑے پہلے ایک مزاق چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی چلتے ہیں بڑے بڑے مزے کی سیچویشن ہوگی ڈاکٹر صاحب اور نمبر گیمز جو ہے وہ کچھ ایسا بتا رہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی فارم کر سکتی ہے گورنمنٹ پنجاب میں پی ایم ایل این بھی کر سکتی ہے لیکن ایک جگہ پر والد محترم شہباز شریف صاحب وہ فرماتے ہیں میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا حکومت ہم نے بنانی ہے بوئیکوٹ دوسری طرح حمزہ شہباز آتے ہیں کہ چلو وفاق میں آپ بنا لو پنجاب تو ہمیں دے دو کچھ نہیں ہوتا ہماری باری بھی آج تو یہ کیا چل رہا ہے what is going on پہلی تو تاریخ ایک نئی تاریخ پاکستان میں لکھی جا رہی ہے اور چار حوالوں سے پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کی ستر سالہ سیاسی تاریخ کھول کے دیکھ لیں تو یہ پہلی دفعہ ایک ایسی سیاسی پارٹی حکومت بنانے چلی ہے جس کے قیادت جو ہے وہ معروسی سیاستدان نہیں ہے یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے تیس پینتیس سال کی تاریخ کھول کے دیکھ لیں تو پہلی دفعہ ایک ایسی جماعت سامنے آ رہی ہے جو چاروں صوبوں میں جیتی ہے پیپلز پارٹی نائنٹین سیونٹیز میں چاروں صوبوں میں جیتا کرتی تھی اور نیشنل پارٹی کہلاتی تھی اب پچھلے کوئی آٹھ سات آٹھ الیکشنز میں پی ایم ایل این پنجاب میں جیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں وہ تھٹھا سے سکھر کے درمیان میں سیٹے جیتی ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ پی ٹی آئی چاروں صوبوں میں جیت کے اور حکومت بنانے چلی ہے اچھا یہ پہلی مرتبہ خیبر پختونخواہ میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ہی پارٹی کو دو الیکشن جتوائے ہیں وہ کبھی ایسے نہیں کرتے ہیں وہ ایک پارٹی کو ٹرائے کرتے ہیں اور ان کو پسند نہیں آتی وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی اس کو بدل دیتے ہیں پھر ایک کو انگریزی کا لفظ کہلاتا ہے دو اپلی یعنی کہ دو جماعتیں جو ہیں وہ پچھلے پنتالیس سال سے ان کی اجارہ داری تھی پاکستان کی سیازت کے اوپر اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپلی یہاں پہ ٹوٹ گئی ہے ان دونوں کی اجارہ داری یہاں پہ ٹوٹ گئی ہے اب آپ کے سوال کی طرف دیکھیں اس وقت جتنی سیاسی مشکلات آئیں گی پی ٹی آئی کی راہ میں وہ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر آئیں گے کس کو بنانا ہے آپ نے چیف پنیشٹر کس کو بنانا ہے یا گوڑر کس کو بنانا ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر کے معاملات ہیں پی ٹی آئی کے اندر اترازات اٹھائی جائیں گے جو اسل تک